اسلام علیکم میں ہوں محمد الطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سپورٹ زون ایٹی ایٹ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نجم سیٹھی کے اس دبنگ اعلان کے بارے میں کہ انہوں نے انڈیا اور آئی سی سی کو کس طرح صاف جواب دیا ہے اور کس طرح کا دبنگ اعلان کیا ہے وائلڈ کپ دوہزار تیس اور ایشیا کپ کو لے کر اس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے آج کے اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ نجم سیٹھی نے کس طرح انڈین کرکٹ بورڈ اور آئی سی سی کو کھری کھری سنائی ہیں اور کس طرح کا دبنگ اعلان کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے کہ اصل میں یہ ماجرہ کیا ہے اور قصہ کیا ہے اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نئے ہمارے چینل پر اگر آپ پاکستان کرکٹ کے فین ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں تو جناب بات کرتے ہیں کہ نجم سیٹھی نے جو ہے ایک دبنگ اعلان کر دیا ہے انڈیا کے آگے سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہو گئے ہیں نجم سیٹھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین ہیں وہ انڈیا کے آگے اور آئی سی سی کے اندر سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہو گئے انہوں نے ساپ کہہ دیا ہے کہ بھئی اگر انڈیا پاکستان کے اندر ایشیا کپ کے لیے نہیں آئے گا تو ہم بھی ورڈ کپ دو ازار تیس کھیلنے کے لیے انڈیا کے اندر نہیں جائیں گے آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اوپر پچھلے کئی سالوں سے آئی سی سی اور انڈیا کرکٹ بورڈ پریشر ڈالتا تھا پریشر کس چیز کا ڈالتا تھا وہ اس چیز کا پریشر ہوتا تھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ چونکہ غریب تھا ان کے پاس پیسے کم ہوتے تھے جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے ان کے سامنے جھک جاتا تھا جو بھی بات آئی سی سی کرتا تھا یا بی سی سی آئی کرتا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کو وہ بات ماننی پڑتی تھی لیکن اب وقت چینج ہو گیا ٹائم تبدیل ہو گیا پہلے والے دن نہیں رہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی اس دفعہ آئی سی سی اور بی سی سی آئی کو آنکھیں دکھا دیا اور ایک کلیر سٹینس لیا ہے کہ ہم بھی اس دفعہ نہیں جھکیں گے اگر انڈیا اس طرح کی حرکتیں کرے گا تو پھر ہم بھی اپنی بات پہ پکے رہیں گے نجم سیٹی صاحب نے کلیر سٹینس لے لیا اس کے بعد اب آئی سی سی بھی پریشان ہے اور بی سی سی آئی بھی پریشان ہے انڈیا میڈیا کے اندر اس چیز کے اوپر کافی چرچہ ہو رہی ہے کافی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اب انڈیا فس گیا ہے کیونکہ انڈیا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی طرح انڈیا کے اندر وارڈ کاب کھیلنے کے لیے آ جائے لیکن جہاں تک ہمیں لگتا ہے کہ اس دفعہ پاکستان بھی ان کی بات نہیں ماننے والا جب بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن نجم سیٹی وہاں پہ جا کے میٹنگ کے اندر کوئی بات کرتے ہیں اور سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ بھئی ہم ایسا نہیں کریں گے تو تب ہم بھی جو پاکستان کی کرکٹ پین ہے اور کرکٹ کو پالو کرتے ہیں ہمارا بھی سینہ چوڑا ہوتا ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ بھئی بلکل ٹھیک ہے آپ اسی طرح ڈٹے رہے ہیں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں لیکن اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہمیں بھی اس بات کا پتہ نہیں کہ کب پاکستان کرکٹ بورڈ کی ہوا نکل جائے اور کب یہ اپنے سٹین سے پیچھے ہٹ جائیں بی سی سی آئی اور آئی سی سی کی بات مان لیں ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنی اس بات پہ کیم رہے ڈٹر ہے جس طرح کا بیان نجم سیٹھی نے دیا ہے وہ اسی طرح کے بیانات دیتے رہیں کیونکہ یہ حق کی بات ہے اور حق کی بات کے اوپر ڈٹ جانا چاہیے لیکن ہمیں ساتھ میں یہ بھی ڈر رہتا ہے کہ ہم ادھر سے سوشل میڈیا کے اوپر چوڑے ہو کر بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے پاکستان کرکٹ بورڈ اب پہلے والا نہیں رہا ہمارے پاس جو ہے نا پہلے سے آپ زیادہ پیسے آگئے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ پہلے سے زیادہ امیر ہو گیا ہے کیونکہ ہم پی ایس ایل کرواتے ہیں اور پی ایس ایل سے بھی ہمیں کافی پیسے جرنیٹ ہو جاتے ہیں اور اب ہمیں آئی سی سی آئی کی منت ترلے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں ساتھ میں یہ بھی ڈر رہتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم ادھر سوشل میڈیا یوٹیوب کے اوپر اپنے چینلز کے اوپر جو ہے نا پاکستان کرکٹ بورڈ کو سپورٹ کرتے رہے ہیں یہ طرح کا انہوں نے سٹانس لیا ہے ہمیں اس کو سپورٹ کرتے رہے ہیں لیکن ادھر سے گبارے سے ہوا نکل جائے اور ہم پھر موت تکتے رہ جائیں امید کرتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اب مسئلہ یہ ہے کہ پی سی بی نے کلیر کٹ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ پاکستان کے اندر ایشیا کپ کھیلنے کے لیے نہیں آسکتے آپ کہتے ہیں کہ نیوٹرل وینیو کے اوپر جو ہے ہم ایشیا کپ کھیلیں گے تو ٹھیک ہے پھر ہم بھی وائلڈ کپ نیوٹرل وینیو پہ کھیلیں گے اور نیوٹرل وینیو بھی وہ ہوگا جس کے اوپر پاکستان بھی متفق ہوگا اور انڈیا بھی متفق ہوگا اور انڈیا کا کہنا ہے کہ بھائی نہیں 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 ایسا بلکل نہیں ہوگا ہم ایشیا کپ پاکستان کے اندر کھیلنے نہیں آئیں گے لیکن پاکستان کے میچے جتنے بھی وارڈ کپ دوہزار تیس کیا ہیں وہ انڈیا کے اندر ہی ہوں گے اور کہیں نہیں ہوں گے پاکستان ایسا بلکل نہیں چاہتا اب مسئلہ بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے آئی سی سی بیچ میں پھنس گیا ہے اور بی سی سی آئی بھی بلکل ہی پھنس چکا ہے کیونکہ بی سی سی آئی نہیں چاہتا وارڈ کپ دوہزار تیس کا بائی کارٹ کرے بیچ بیچ میں یہ بھی باتیں سننے کو مل رہی ہے پاکستان نے کہہ دیا اوکے ہم نہیں کھیلیں گے پاکستان کو آپ اتنی زیادہ ٹینشن نہیں ہے ہم آل ریڈی پی ایس ایل سے اتنا کچھ کمار ہیں کہ اگر ہم ایشیا کپ نہ کھیلیں اور وارڈ کپ نہ بھی کھیلیں تو ہمیں جو ہے کوئی ٹینشن نہیں ہونے والی اگر آپ ایشیا کپ کروا سکتے ہیں انڈیا میں کروا سکتے ہیں بنگلہ دیش میں کروا سکتے ہیں سری لنکا میں کروا سکتے ہیں تو آپ کروایں لیکن پاکستان کا یہ کلیر کٹ فیصلہ ہے یہ ایک جو ہے نا لوہے کے اوپر لکیر والا فیصلہ ہے کہ ہم جو ہے ایشیا کپ میں اگر انڈیا کھیلنے کے لیے نہیں آئے گا اور وہ نیوٹرل وینیو کی بات کرے گا تو پاکستان بھی وارڈ کپ دوہزار تیس کھیلنے کے لیے انڈیا کے اندر بلکل نہیں جائے گا یہ دبنگ فیصلہ کیا جناب نجم سیٹی نے اور اس دفعہ لگ رہا ہے کہ پی سی بی کو پاکستان گورنمنٹ کی سپورٹ بھی ساتھ میں مل رہی ہے کیونکہ پاکستان گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر پی سی بی اس طرح کا کلیر سٹینس بالکل نہیں لے سکتا انڈیا پاکستان کے میچز جب بھی ہوتے ہیں ایک ہائپ کریئٹ کر دی جاتی ہے اور پھر سپانسر اور چینل کے رائٹس والے جو ہیں وہ جواناواز بھاگتے ہیں ان کی طرف اور انڈیا کو پتا ہے کہ یہ پنیر کا ٹکڑا ہے وارڈ کپ دوہزاد تیس اور انڈیا اس پنیر کے ٹکڑے کو اپنے موں سے نہیں گرنے دینا چاہتا اور پاکستان بھی یہی چاہتا ہے کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ یہ پنیر کا ٹکڑا آپ کے موں سے نہ گرے تو اب بھائی آپ ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو ہمیں مل رہا ہے وارڈ کپ کے روپ میں یا چیمپین ٹرافی کے روپ میں اس میں بھی اپنی ٹانگ مت اڑھائیں اور پاکستان میں آپ ایشیا کپ کھلنے کے لیے آ جائیں تو بھائی آپ کو کیا پرابلم ہے آپ کیوں نہیں پاکستان کے اندر ٹریول کر سکتے ہیں انڈیا کو پاکستان کے اندر آنا چاہیے شروعات کرنی چاہیے اس سے کرکٹ پرموٹ ہوگئے اور پاکستان اور انڈیا کے کرکٹ فینز جو ہیں ان کے خواب بھی پورے ہو جائیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان معاملات اچھی طرح سے تیپ آ جائیں دونوں کرکٹ گوڈز مل بیٹھ کر سر جوڑ کر اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں تاکہ پاکستان اور انڈیا کے کرکٹ شائقین جو کہ کرکٹ سے محبت کرتے ہیں اگر آپ بھی پاکستان کرکٹ کے فین ہے یا انڈین کرکٹ کے فین ہے یا پھر نجم سٹی کے دبنگ اعلان کے فین ہے تو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہی اپنے ہوت محمد علتاپسیال کو اجازت دیجئے فدا آپیت